مکھے چکسہ دکاری کے کاریالے میں سواس پرمار پتر بنوانے کے نام پر بچولیوں کا بول بالا ہے بچولیوں دوارہ سواس پرمار پتر بنوانے کے نام پر آڈیو اور ویڈیو وائرل ہو رہا ہے وائرل آڈیو میں پانسو سے ایک ہزار روپے میں پرمار پتر بنوانے کی بات کہی جا رہی ہے وائرل آڈیو میں بچولیوں دوارہ کمرہ نمبر 37 میں بھلایا کر بچے کا ایڈمیشن کے نام پر میڈیکل سیٹیفیکٹ بنوانے کے لیے دسوت مانگا جا رہا تھا اس سمبند میں سنیل سنگھ نام کا کوئی بھی کرمی کاریالے میں کام نہیں کرتا ہے سنیل سنگھ کاریالے میں اگر کوئی کام کرانے کے نام پر روپے مانگتا ہے تو ایسے لوگوں پر ویدھی کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ٹیم گٹھت کر جاج کی جا رہی ہے دوشیوں پر کڑی کاروائی کی جائے گی اس سمبند میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سی ایمو ڈاکٹر سودھاکر پرشاید پانڈے نے کہا دیکھیں بھائی یہ سی ایمو افیس میں گورپور سی ایمو افیس میں دلال پکڑایا ہوا ہے ہم سے پیسا مانگ رہا تھا پانچ سو روپیہ ایک ہزار روپیہ مانگ رہا تھا دلال اس کا نام ہے سنیل سنگھ اس کو دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں دلال کا اور آرام سے دیکھئے دیکھیں دیکھیں دلال ہے سیمو افیس کا دلال دلالی کرتا ہے ہم سے ایک ہزار بہر مانگا ہے سارے لوگ یہاں پہ دیکھ رہا ہے دلال اب اس کو پیس کریں گے بچوڑک ایڈمیشن کرانا ہے نا ہاں ہے کئی فارمیٹ بلا ہے ہاں ہے کئی فارمیٹ ہے اس نے چوڑک ایک چلاغے رہے کریں گے میریٹ باچھے پہ کرنے چیزں میرے کریں گے مہرک تولے ملیں گے آئیں گے آرہ تو ہم اس دا پیشوال لے لے تیلا لے لے پانچ سلے لاؤ کٹر با پانچ آو ہاں لے لاؤ آچھا آچھ آرہانٹہ ملیں جائے گا گھنٹہ ہم ملیں جائے گا گھنٹہ ملیں جائے گا تورنتے آچھا آچھا لیکن اس کا ہائٹ ویٹ پتہ ہے آہا ہاں ہائٹ پتہ ہے تورنت لے کے آئیں صاحب نکل جائیں گے تو وہ بھی رکھر با جائیں گے اور اس افیسران پر ہم بہتر پر کے کوئی آپ دکھنے آئے ہیں تو پھون کرنا چاہیے تھے نا آہ اور وہ جو بیٹھتے ہیں ایک بابو وہ بھی ہاں نہیں اسے لئے ہم ان سے بات نہیں کر رہا پیسے کا ہم سب نے کہیں اسے پوچھا تو دیر پیسہ مہیں ہیں ہاں نا ہوتا جاڑا بانگوے کریں آہا تو اسے میرے کو پتہ نہیں کہا ہوں وہ موانگان کوئی بابو تھے آہ تو پتہ نہیں سکتے آہ جانتے ہیں آہ 37 نمبر میں آئے آنا ہو تو پانچھے میں آئی تھے نہیں سکتے ہیں آہ اچھا ٹھیک ٹھیک ہم گھون رہا ہے چکی ہم نے جانکاری بانا ہے اس میں ہے کہاں آہ 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 پیاس لگیا تھا آہ 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 کھیڑا یا ہی کھا رہا ہے کیمپس میں ہل کیمپس سے باہر نہیں سکتے ہیں تو باہر ہے باہر ہے پس کھڑا اور کھائی تو لوگ آہر ہے چلے ٹھیک اگر پانچھمیٹ میں آ جائیں گے تو اچھی کہ ہو جائے گا اگر سر آئیں گے تو بھرنا پڑتا ہے نہیں پڑا ہماری جو لڑکوہ 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 ملکوہ لڑکوہ ملکوہ لڑکوہ سر کے رہنے والی بات ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں پیسے کے دبات نہیں ہے جیسے لڑکوہ نہیں لڑکوہ نہیں بھی رہے گا اس کا ہائٹ ویٹ جیسے ابھی سامل آئے گا جو آنے والا اس میں سامل آئے گا آپ سوچے کہ بھلا سا پیسے والا کچھ اور لڑکوہ 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 فارمیٹوہ 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 لڑکوہ لڑکوہ رہے لڑکوہ دہ دے دے لڑکوہ لڑکوہ ملد اینیوں کو یہ شکчики کرم کچھ لگا ٹھیک دو بجے تک ہم آؤں ہے تب پانچہ سم مجھے کیا بھائیں گے جیسا کہی ابھی اس سمتہ آجائے تو اتنے اس سمتہ پانچہ سم مجھے گا ہماری دو بجے آؤں ہی اوہاں پائیں گے جو مسجد سمات ہے تب پانچہ سم مجھے گا کیا بھائیں گے تب زیادہ لگے کسی بھی جانا پڑے گا ان کے پاس کرانے کیلئے خوٹوں ہیں نہیں خوٹوں کہنے کا مطلب کی ابھی اپیشتھت ہے بیٹھے ہوئے ہیں جو دینجلے لیں گے اسی کام کے لئے دھر پر یا پلینک پہ جائیں کرانے تو زیادہ مانگیں گے لگو بھائیں تو پڑا مانگ لیں گے ہمارے خاصے ہاں ہاں اتنا کتا ہے ایک حضر میں ہو جائے گا تو اب اس سمائے ہاں 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 تو کیا ہے جیسے پھالتو پیسہ خص کرنے کیا ابھی کھراتے تو پاس نہیں ہو جاتا آؤ تو وہ ہے میں جو اس کے کتا ہے فرمتوا والا فرمتوا اس کو دیا لے کے چل دیا ہے اب پتا ہے کہ آبان اپنے موٹر سیکھل سبانے نہ ہیں چلی جلسہ بھی ہوگا آپ پھون کریے گا ہم کو ہو جائے گا چلی مرہ ایک ہزار میں کرا دیں گے آپ چلی 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 رکھتے ہیں کہ دیتے ہیں ان کو بھی جو ماندن والے ہیں فرسٹ کم پر دیجئے چلی رکھے 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 بات ہو گیا فائنل ہو گیا جلال سپتال کے پاس ایک ویڈیو وائرہ ہو گا تھا جس میں کوئی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پیسہ لے رہا ہے کوئی میڈکل پٹنگ بنانے کے لئے تو اس کے لئے ہم ایسا ایسی میل سے ماردہ لاب کریں گے اور جو بھی مدلال ہے کہ کون ہے ہم نے جو پتہ لگایا تو وہ ہمارے سٹاف کا یا ایسا ایسی اسپتال کا نہیں ہے کوئی باہری بیکتی ہے جو کی اس طرح سے کام کر رہا تھا تو اس کو لوگ پکڑے ہوئے تھے پھر وہ ہم نے کہا تھا اس کو خلاف رکھایا کرنے کے لئے لیکن نہیں ہو پایا تو ہم اپنی اسطر سے اپنے بیوہاگ میں جانچ کمیٹی بنا دیئے اور جانچ کمیٹی ایسی ریپورٹ دیتی اگر ہمارے یہاں کی کوئی کمچاری سنلیف پایا جاتا ہے تو ہم اس کو لوگ کا ٹور کروائی کریں گے